سر اس طرف آتے ہیں صرف ایک چیز میں جانا چاہوں گا کہ وہ کون سا نکتہ تھا جس پہ ڈڈ لاک تھا جو گورنمنٹ نہیں ماننا چاہتی تھی اور خان صاحب چاہتے تھے یا گورنمنٹ اگری تھی اور عمران خان اس پہ ڈڈ گئے تھے وہ ایسا کیا پیچیت کی تھی پہلا وہ نکتہ معلوم کریں جس پر اتفاق ہوا اتفاق اسی پر ہوا کہ ایک صبح میں الیکشن کی بجائے چار صبح اور مرکز میں الیکشن ہوں اتفاق اس پر ہوا کہ نگران حکومت قائم ہو اتفاق اس پر ہوا جو بھی الیکشن ہو اس کی نتائج کو قبول کیا جائے اختلاف اس پر ہوا کہ پی ٹی آئی بہت جلد الیکشن چاہتی تھی اور حکومت جلد الیکشن کی وجہے اس کو تاخیر سے کرنا آنا چاہتی تھی اس پر ہمارے بھی ایک موقع تھا اور سپریم کورٹ میں ہم نے پورا روڈ میپ پیش کیا کہ عید بقر کے بعد جب تمام حجاج کرام حج سے واپس آ جائے تو پھر الیکشن کا انعقاد ہو تو یہ ایک لحاظ سے درمیان کا راستہ تھا نہ پی ٹی آئی کے موقع کے مطابق اور نہ پی ڈی ایم کے موقع کے مطابق بلکہ ایک توازن کے ساتھ انساب پر مبنی تجویز تھی لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ مشیور نہیں ہو سکے مذاکرات آپ کے خیال سے گورنمنٹ ڈیٹ گئی کہ ہم اکتوبر میں جانا چاہتے تھے یا بلکل جو ایک بات ہو رہی تھی کہ جی نیکسٹ ڈیئر پہ جانا چاہتے ہیں اس میں کیا انسائٹ کیا ہے اصل میں اکتوبر میں کرنا چاہتے تھے یا بلکل لاغے لے جانا چاہتے تھے دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ کا دیا ہوا تاریخ تھا چودہ مئی پی ٹی آئی کا تو یہی تھا کہ چودہ مئی ہی کوئی الیکشن ہو لیکن ظاہر ہے چودہ مئی کوئی الیکشن کیسے ممکن تھا اور ایک پیڈیوم کا موقع تھا کہ جب ٹھینیور مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہی جس طرح ایک تائین کیا گیا ہے ہر اسمبلی کے لیے ہر حکومت کے لیے تو اس مدت پورا ہونے کے بعد لیکن ظاہر ہے جب ایک مسئلہ متنازع بن جائے تو اس میں اپنے موقع کو چھوڑ کر ایک ایسے نکتے پر آنا پڑتا ہے جو سب کے لیے حضم کرنے کا اور قبول کرنے کے قابل ہو تو میں نے جو روڈ میپ پیش کیا تھا اس میں بنیادی طور پر کسی ایک کا یا کسی دوسرے کے موقع کے بجائے ایک تیسرا افشن تھا جو میں نے سب کے سامنے رکھا سر اس پہ بس یہ بتائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بس ختم ہو گیا یا اس میں ابھی بھی کوئی ایسا افشن آگے ہے اس ڈائلاغ پرسیل میں پھر ہم نو میں یا ارے بھائی الیکشن کے علاوہ کوئی افشن تو نہیں ہے یعنی جگڑے پاساد گراو جلاو تو سیاست نہیں ہے اس ملک کو کون چلائے گا معیشت کو ٹیک کون کرے گا امن کون بحال کرے گا سنت اور زرادت کو کون ترقی دے گا زرادت کو کون ترقی دے گا بے روزگاری کون ختم کرے گا اس کے لیے ایک پر امن ماحول چاہیے اور ایک سٹرانگ حکومت چاہیے اس وقت تو جو حکومت قائم ہے حکومت ہے بھی یہ نہیں ہے کوئی وارث معلوم نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پنجاب میں نگران حکومت ہیں وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی آپ کی کیپی کیمیں کوئی حکومت ہے بھی تو وہ تو صرف ایک نگران حکومت ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی آپ کے بڑا صبح تو پنجاب ہے تو اگر آپ کے پنجاب میں اور کیپی کیمیں نظام بلکل جام ہے تو اس جام نظام میں ملک کیسے آگے بڑھے گا کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے کوئی ریسپانسیبا نہیں ہے ایک آدمی کو مسئلہ پیش آ جائے کوئی دروازہ نہیں ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کہ جناب میرا یہ مسئلہ مجھے در پیش ہے میرا اس مسئلے کا حل مجھے بتا دے اس لئے کہ وزارہ نظر نہیں آتے ہیں اس سملیہ نہیں ہے تو پیڈی ایم اور پی ٹی آئی کے سیاست کا یہی نتیجہ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو اختیار ملنا کرے اور کون نہ کرے